میں نیکی کی دارت کی دھوم میں ماشا ہوں مطا ایسا کل حاصلہ یا الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جانگ میرا نام محمد دانش اتاری ہے اور میں باپ الاسلام سن کے شہر حیدر آباز سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جانگ آپ کی بارگاہ میں یاد ہے کہ آج کل ایس ایم ایس کے ذریعے یہ ایک میسیج چلایا جا رہا ہے کہ شب برات جو ہے اس میں سال بر کے فیصلے نہیں لکھے جاتے بلکہ شب قدر جو ہے اس میں سال بر کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں کس کو کیا رسط تقسیم کیا جائے گا کس کی موت کا معاملہ ہے حاجیوں کی فیرس وغیرہ اس طرح کے ایس ایم ایس بھی چل رہے ہیں اور دیکھر آپس میں بہت سارے لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں اس معاملے میں شرع رحمہ فرمائے کہ آیا یہ سال بر کے معاملات شب برات میں لکھے جاتے ہیں یا شب قدر میں جزاک اللہ تعالی خیرہ جو شب قدر کا کہہ رہا ہے عامالنا میں تبدیل ہونے کے وہ بھی درست کہتا ہے شب برات والا بھی درست کہتا ہے دونوں ہی کے طرح کے قول ہے بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض علماء جو بزرگ ہمارے گزرے وہ شب برات پندرہوی شابان کی رات کو کہتے تھے کہ شب قدر اس میں ہوتی ہے اگرچہ وہ قوی اور راجح قول یہی ہے کہ رمضان مبارک کے ستائیسویں رات شب قدر ہے یہاں تک بھی علماء کا قول ہے کہ شب قدر سارا سال گمتی رہتی ہے کسی بھی رات ہو سکتی ہے سال بھر میں اقوال مختلف اس میں تو یہ شب قدر میں بھی عامال نام تبدیل ہونے کا قول موجود ہے لیکن اب اس میں بحث نہیں کرنی چاہئے میں اس میں مشورہ دوں گا کہ یہ تیہ کرنا علماء کا کام ہوتا ہے عوام کا نہیں عوام کو خامہ کا یہ شوشہ چھوڑ کر بعض لوگ وہ بس وہ بحثوں میں لگا دیتے ہیں پھر وہ ایک کو غلط کہیں گے اب شب برات والا شب قدر والے کو غلط کہے گا نہیں شب قدر میں تبدیل ہوتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہیں وہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ دونوں جھوٹے ہیں کول دونوں طرح کے ملتے ہیں اس لئے مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہت سارے اقوال ہوا کرتے ہیں وہ طرح طرح کے اقوال ہوتے ہیں اور یہ سارے بزرگان دین جو ہے نا یہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس طرح کے ارشادات فرماتے ہیں ہم لوگ عوام ہیں بس وہ جو ہمارے علماء فرمائے نا اس پر عمل کرنا چاہیے اب جیسے شب براعت میں یہ عمالنا میں تبدیل ہوتے ہیں یہ ایک مطلب اب ہمارے ہم مشہور ہیں اور ہمارے کوئی علماء جو ہے اس سے اختلاف نہیں کر رہے اور اقوال اس کے موجود ہیں اس لئے اب خامہ خامہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا اس کے لئے سیمس کرانا چلانا یار آجاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ شب براعت میں بھی جھکے رہو شب قدر میں بھی جھکے رہو اللہ توفیق دے تو روزہ نا اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو اس لئے کہا نا اگر قدردانی تو ہر شب شب قدر است یعنی اگر تو قدردان ہوگا تو انہیں قدر کی تو تیرے لئے ہر رات شب قدر ہے واللہ تعالیٰ اعلمو ورسولو اعلم عز و جل و سلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نیکی کی دارت کی دھو میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی